بیلو جمارا بسنچے پٹنے پتے گاؤں کے اندر تہنچے گاؤں کی چوپار میں کھونٹے کو گارا اور جو گاؤں کے نکیہ جس لیے مریوٹا کا اپنی کم نکیا اس کھونٹے سے پانا گیا اور باندھنے کے بعد دے رینی تساہب اس کی پٹنے کی گئی سب جو جو گئی لوگی بھارا پہنے کے لیے وہ چلہ چلہ تے اگر آتا کبھوٹ دنوکنے لے گا اور دے آسے پہلے لتیت میں جو بھول ہوئی بھوش میں سوپنے میں نے اس کی میں اپنے بھٹی نہیں کر ہوا سجنوں کو بھرگو بھرگے کے آن چندہ کے اندر اگر بھرسل کا محل بہتا ہو گیا اگر ہم بھر بھر ملی آگا آپ کی کمان کریں گے ہماری ہی یہی دیو بھٹی ہوگی اور جس لائے کے اندر بیلو جمعہ نے ایک بار اس پر کا کاری کم رکھا اس کام کے اندر پنچ پنچائے کی نردگی پنچوں کی نکتی کی اور انہوں پنچوں سے کہا گیا آج کے بعد گوان کے اندر کوئی بھی جنٹی دھرم اور ملی آدھا کے جو بھٹا چل کریں تو آپ ان کو پہلے سمجھائیں سمجھانے سے نہیں مانے تو ان کو دندھت کریں دندھت کرنے سے نہیں مانے سماسے بھوشتے پندریں اور ہوتی بیٹی اور کوئنے کا اس کا سمجھو بھٹم کر دیں تاکہ سماس کی کھانی ہوئی نہیں کہنا پہ سماس کے قطر کے بھٹی رہی نہیں سکتا سو یہ ہو جس لائے کے اندرے سے بستہ کی دوسرے گاہ میں پہنچے وہاں پر بھی اسی بات کو انہوں نے دورا اس طرح سے کرتے 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 پورے بشتے سماس کے اندر ایک پنچ پنچاکی کسی بستہ کی جب بھوشتے پہنچ کو یہ لگا سماسے مانساسی تو چکا ہے سماسے مریادی تو چکا ہے تب انہوں نے پورے سماس کے اندرس اندرسہ دیا جو بھوشتے پہ سماس کی مریادی کو اکتی کرمنہ کرنے کے بعد پنچوں کی بات کو اکتارتا ہوئے ان ایسے لوگوں کی سکھائیت چھو بھوشتے پہنچ کو اچھا مہینے میں ایک مہار پورا سماسی کرتا اور ایسے اسطانو پر جب سکھائیت پہنچ 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 پورے سماس کے سامنے اندرسہ سنے آتا ہے اور سبخشی بھوشتی کو بھنڈٹ کیا جاتا تاکہ پورے سماس کو پتا چل جائے اس وقت میں اس سماس کے حیاتے کو کھوڑا ہے اسے اسکا سماس سے بشت پہ جاتا ہے سماس سے بھنڈٹ کیا جاتا ہے تاکہ سماس ہم مریادی تو تو میں یہ دوستہ ہمیں کرسکیں سمجلوں یہ دو ایسے استانتی مکتی دام ہوگا جم سرور دھام جمعہ جہاں مکتی آس کے بارے مجاج کاری وہ بھلی رہتی جانتے ہیں کتنا بھی بنات بیٹی کی کونے ہو کتنا بھی اچپک پیٹی ہو سماس کے مریادہ کا سماس کا دوشی مینے باتا تھا وہ سماس اس کو انوشاہ سکر ملکی اسے دنگی کی بھی کرتا تھا یہ ہماری عقیق کی رہستہ تھا سماس جب تک سماس سنگیتی ہوتا ہے سنگیتی سماس کے اندر پاکت ہوتی ہے وہ میتی کہتے ہیں سنگیت شکتی کلیوگے کلیوگے سنگیت میں پاکت ہوتی ہے سنگیت دوکر کے سماس جو آگے ملکتا ہے تو سنوے ساپ کوئی بھی کاری سماس چاہے اس کاری کو پوننے کر سکے اگر سماس کے اندر بہت بھی وقت بھی اگر بھیجادہ توڑتا ہے تو اس کے لئے حسنہ اکتے ملکتا ہے اس کے دوسرے سکے ملکتا ہے سنہا کرم جانتے ہیں منچ کے اوپر بیٹھوا بیٹی جو بولتا ہے اس کا حسنہ اس لئے بکتا ہے کہ سامنے بہترین لوگ جو ہیں وہ اس بات پر سنتے ہیں اگر منچ پر اکھرابا بیٹی گلک رات پیتا ہے تو سامنے والا آدمی سنتا ہے تو سنے بھجتی بھی اتنی پرشن مانے جاتا ہے مون بھی ایک سمرتن مانے جاتا ہے اس لئے گلک راتا دوسرے بھی کچھو سنوپن کرنا نہیں چاہیے دلتا کاری پتلا بھی بہترین گا تو سکا بیٹھ کے مطابلہ دنے چاہیے تو سامنے والا سماغ کے سماغ کے سماغ کیا ہے آج اس لئے کسو سماغ کی ہوگی آج اس لئے کا وچان سماغ کا ہوا سو انا بہت سے بہترین بکتی کو نہیں اس کو بھی نتوست بہنا برے گا آج کے بہترین سماغ کے سماغ جائیں ایک بکترین ایک بات طرح سے بھول گی جوٹے ساتھ کرتا ہے کیونکہ وہ سواز سہت تھے اس کے لئے پرنو سیکھو نے رہنا پڑے اچانتے ہیں بھارکٹی سکتھی جنہوں نے بھر وچہ کے لئے ہشتہ اس کا پرنو سیکھ کر دیا ہے کہ پانوں کے رہتے ہیں اور وہاں ڈھانو سیکھتہ ہیں جب ہم اتیت کے اٹھیاس کو یاد کرتے ہیں ابھی رہنپال بھاجی بہتے ہیں اٹھیوں سے اٹھیوں سے پیشت یہ اکروش شدیل ہستے پیڑوں کے چکے سہی دے گئے اتیت کا اتیاس ہمیں یہ دشعاتا ہے لوگ دھن کے لئے مرے پت کے لئے مرے پرتشتہ کے لئے مرے لیکن دھرم کی نقصہ کے لئے اگر کسی نے پرانوس نہیں کیا تو مان جنگ میں آدھ دیتی ہے کیا آپ کے پنجوں میں رہ جائے اگر دھرم کی نیلی جنہوں نے اتیاز رہ جائے سوڑوں جب سماد ہی نہیں رہ گا تو نقصہ کس کی کرو گئے جب سماد اور سنسکرطی کی نقصہ نہیں ہوگی سماد کے ملیادہ کے اچھا نہیں ہوگی تو سوڑوں دیکھتے دیکھتے سماد بکھنٹ بکھنٹ ہو جائے گا اور ایک نام و نشان ہمارا کہا جائے گا اکتیت میں ایسا رشتی سماد تھا سبیلو میرا آپ لوگوں سے آتھ لیں آپ لوگوں سے انرود ہیں ہمیں کسی غلطی نہیں سب رہت گئی سماد کے کسی بھی کونے میں دوئی بکھنٹ بھی اگر سماد کی ملیادہ کو توڑ دوائے اس بکھنٹ کا بھلو دونا چاہیے سامت بھلو دونا چاہیے چاہے چھوڑا ہوں کہیں ہمارے سے بڑھا بھی نہیں ہوتا سماد کسی کو مہ profound صداقت دے تب یہ تیبنا بنا جاتا ہے سماد اگر کسی کو اچھا بھی دوشی سے دیٹھتا ہے کتنے بھی اچھ پر بھلو بھی میشے آنا باتتا ہے میرے کہنے کا مارا اگر لوگ جان مل سکتی ہمارے کا اور بھرت دو دعش آگ رہے تو سماد سماد کی درد کر کے آگے بارے اسی کوئی دیر چیزیں چاہے پورتی ہو چاہے بھلائی ہو چاہے نشان کرتی ہو ہر چیز ان نجات پائیس آ سکتی ہے تب تو سنوہ سنگیت بڑھتے ہیں تو سنوہ اے سنبک کوئی بکھائیے دیکھنے بڑی نہیں ہوتا میں آپ لوگ اسے اندرد کرنا چاہتا ہوں ہمیں سالیتا کے ساتھ میں نمبر دو کے ساتھ میں اپنے بیچاروں کو رکھنا چاہیے لیکن بیچاروں کو ہونے چاہیے جو ہماری سنوہ سکتے تو سنسکرٹی جو جھوڑے ہو اگر ایسے چاہت آپ کے دل و دیماغ پر ہی پر ایسے چاہتے ہیں یہ سنگیت سے ایک دن کا جائے یعنی کہ میلہ آیا ہمیں ایک اپنے کے بولے ہو چل دیئے صدروں نہیں داری سکتے تو سنسکرٹی سماس کو اچھانا چاہتے ہو جب ہوتا تم پلنام سامرے نے آئے ہم نے آئے سنسکرٹی جانا چاہیے سماس میں ایک بیشن جانا چاہیے سماس کا جوار سنسکرٹی ہے سماس کا جوار چھت چکا ہے سماس کا جوار ہماری سماس میں مریادہ کو سنسکرٹی ہے اور وہ سنسکرٹی کے رہے ہیں مریادہ کو دھن کو سنسکرٹی مشمدہ کو وہ آنچہ نہیں آنے لے گا اس پر کا سنگل اگر آپ اگر آپ دل اور دیماغ کے اندر لہتے کے اپنے پر شنگ پر کرتے ہو تو میں سنسکرٹی ہے آپ کسی بھی پاوری کو مرد بھولینا چاہو گے کوئی بھی دنیا کی طاقت اس کو روک نہیں سکے گی ترجمowers سب سے خانجوری ہے سب سے خانجوری ہے آج کا انسان بہت خلال پریش میں بھی جاتا ہے پکڑا دیکھتے ہی جب دیتا پریش پہتا ہے اس طرح سے لوگ کچھ شہر تویں اپنے جوویر کو جلوی رکھ دیتے ہی اور دنیا جاکنے سرک کر دیتا ہی اس کے لئے کہ لوگ نیتو سماج کو بچا سکتے ہیں نیتو پیتا کو بچا سکتے ہیں نیتو سلسکتی کی اکشہ کر سکتے ہیں سماج ہیٹکتی کے لئے دکتی کو دکتی کے بھوچا سو اپنوٹ کر کے سماج کے لئے ایک جاملز کو سببانت کے لئے ہمیں چھتن کرنا ہوگا بگاہ جامل دنی بیدوئی والی نے کہا چانکہ پنپ کا بھانگنا بھول کا نیدنا سوامی کا پشکنا مری بھانگنا کی مریادہ کو پہنے والا سوسکتی مہاں میرا پشکن ہے یہ لینے گرام ہاں دھانوٹ کی بھانگنا ہے اگر سو بھانگنا کی مریادہ بھانگا پہ اکتے کرنے درتا ہے اور دھانوٹ کی گرامہ میرا پشکنے تو ششو کا کتبیا بن پا ہے ششو کا بیٹ بن پا ہے مرور کی وانے کی رکشا کلی آکھ اس جوانے کی پوریتتا کے جھوگ مینے چاہیے تاکہ مریادہ بھانگا کیا مریضا کیا چیز ہوتی ہے شدروں میں آپ لوگوں سے کوئی مریضا کرنا چاہتا ہوں جتنی ہی وہاں یہاں کے اس ویس جاگر فیسر کے پرشکندر میرے آجا کھائیں میرے آجا کھائیں اگر ایک اپنی مطر کو تیار کرتا ہے تو ایک اپنی مطر کو تیار کرتا ہے اگر اپنی مطر کو تیار کرتا ہے اگر دھرم کے لیے آپ دھرم چاہتے ہیں جس میں دلی کے لارے کے اندر مجھے افسر ساکھ مستوشنا مطابلی ساسا وہاں پہ بیٹھا جو ہندو سنسکت کو مٹانا چاہتا تھا انہوں نے گروہ بھائیسوں سے کہا تھا یا تو تم دھرمان پر کرنے انجا تو تمہارے دونے بیٹھوں جنہوں نے دیوائی بچندر ایک باپ کے سامنے اس طرح کی بات اس طرح کی سرکھ لپا ہے اس موقع دل پر کیا دل پر آمان ہو سکتے ہو جب دونوں بیٹھوں نے پیتا کے مقمندل پر اداشت کو دیکھا اور دونوں نے کہا اے پک جبی نظری ہم سے کوئی ایسی خودوئی جس کی وجہ سے آپ کے مقمندل پر بیانی رہا رہی کیا آپ کی جس کو آپ نے مریضہ کو ہمارے اچھے سکتے ہو چیئے اس سمیتھ گونسنگ اے لگے پک تمہارے دویا ایسا کوئی تاریل نہیں کیا گیا اے آدم میں نے سنائیں کسی کی باپا یہ سنسننے بنے میں یہ پر مرپا سپناتنا کرتے ہیں اے پر جکرہ سے ایسی کونسی بات جنہوں نے بتائی ہے گونسنگ تہلگے پک ایسی کونسنگ تہلگے پک ایسی کونسنگ تہلگے پک ایسی کونسنگ تہلگے پک اگر میری مری تو ہاں تو یہ دونوں پک کو جندے جندے اور رچنا جائے اب بیٹوس کا بیٹا ہر دنے آپ کو کرنا دونوں گتونے کہیں پچی پتا سے دھرم اور مٹیو دھرم اور مٹیو دونوں میں سے ہمیں اگر دھرم پہ جائے گا دھرم پہ جائے گا دھرم پہ جائے گا یا دھرمہ چل کر لیچے ہر آن ہم مٹیو کا آلی کریں گے لیکن دھرم پہ جائے گے دھرم پہ جائے گے سمید اور مجھے پتا چلا کیونسنگ کے دونوں پہ جائے گا ایسی کونسنگ تہلگے گے سوزنوں کہتے ہیں دادی ماہ کیاپ کے سامنے دو جندے چندے چندے جیسے انہیں ناک کے برابر آئی بڑے بھائی کے آنپو میں آسم آگا چھوٹا بھائی کہنے بھائی دھرم کے نام صحید ہونے کے لیے بڑے بڑے دنیاں ہمیں رہتے اور موک صاحب نے تم گھبرا گئے بچھلک ہوگے بڑا بھائی کہنے لگا بھائی پرانو سرکت کرنے سے مٹو کا آلی کرنے درجے سے مجھے دمیلے گا مجھے مصر پرمات پرہ کی اس میں دمنا پہ رونو آرائے آنٹھو میں آسوا رہی ہی بھی داتا سنسارے میں جنب پہلے تو نے مجھے دیا لیکن دھائی کہنا میرا چھوٹا بھی میرے سپرے سرکت ہوڑی آلائے صحید مجھے مجھے پہلے آلائے چاہیئے تھا لیکن میرا چھوٹا بھی میرے سپرے سرکت ہوڑی سنو ہستے ستے دو بھائی ماتا کے سکر دھرم کے لیے پرانو سرکت کرنے گئے گئے لیکن جنگے رہتے میں سنو ہستے سنو ہوں ایک ایک ہونگو پھٹی ہوگی آلائے ایک جانبو جی کے نیویت ہوگی تبھی آپ کی ضرورت سنسارے کیسے رکھا ہوگی تھی اس لئے میں آپ کو آدھیک سمیل نہیں دیتے میں ہونے سنو لوگ جوانے سے لوگ تیرا چاہتا آگ آگر کس ججوان رکھتے ہو کس سوچ لے کر کے آئے ہو تو بھرواد جانبو جی کو شاکشی کر کے شنک لے کر جانا جب پرنام سامنے نہیں آئے گا تک تک کس جس سوچ 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 بھرواد 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 سوچ آپ سبھی کہ بھرشی کی مقر کامرہ دلتے میں میری بھرواد کو بھرگونا جوڑا ملو جمدے سرم اگوان نگی جی جی بھرشن اگوان نگی جی 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 نگی جی جی د oppose بھرواد سوچ 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 ہے م ڤی 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 ڊ ڤ ڤی 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 موسیقی